ہمارے آج کے مہمانک سوسی ڈپٹی جنرل سیکٹری جماعت اسلامی پاکستان محترم ڈاکٹر فرید احمد پراچہ صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں جنہوں نے تمام بچوں کی دستار بندی کی اب میں ڈاکٹر فرید احمد پراچہ صاحب ایکس ایم این نے ان سے ایک گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور ہم لوگوں سے مخاطب ہوں جناب ڈاکٹر فرید احمد پراچہ صاحب الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین وعلیٰ علیہ وصحابہ اجمعین قابل احترام ڈاکٹر سید وسیم اختر صاحب جناب ادنان فیصل صاحب مہمانان گرامی معزز خواتین و حضرات عزیز طلبہ و طالبات بڑا ہی مبارک موقع ہے شاید اس سے بہتر اور اس سے مبارک کوئی موقع نہیں ہو سکتا کہ آج ہم حفظ قرآن کے حوالے سے بچوں کی دستار بندی کے اس مبارک تقریب میں یہاں موجود ہیں دارِ ارکم سکول کو بھی مبارک باد قاری اسگر صاحب اور باقی قاری حضرات کو بھی مبارک باد ان تمام بچوں اور بچیوں کو بھی جنہوں نے قرآن پاک حفظ کیا ہے اور خود ان کے والدین کو اور دارِ ارکم سکول کے منتظمین کو حقیقت یہ ہے کہ یہ بہت بڑا عزاز ہے بہت بڑا عنام ہے اتنا بڑا عنام ہے کہ اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی حافظ سے یہ ارشاد فرمائیں گے کہ جتنا بھی تجھے قرآن پاک یاد ہے پڑتا چلا جا اور جنت کی بلنگیوں پہ چڑتا چلا جا یہ اتنا بڑا عنام ہے کہ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شافع محشر ہیں شہید کو بھی یہ حق دیا گیا ہے کہ اس کی سفارش پہ لوگوں کو بکشا جائے اسی طرح حافظ اور حافظہ کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے یہ نام دیا ہے کہ قیامت کے دن وہ اپنے خاندان والوں کے لیے سفارش کر سکے گا اور اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے امید ہے کہ حافظ یا حافظہ کی سفارش کو قبول فرما لے گے میں پائچ سات منٹ کے اندر ہی بات کروں گا بہت سارے پہلو بات کرنے کے ہیں قرآن پاک کے حوالے سے ہمارا معاشرہ عام طور پر قرآن پاک کو ایک کتاب تلاوت سمجھتا ہے یا کتاب برکت سمجھتا ہے حالانکہ اللہ کے اس پاک کلام کا مطالعہ کیا جائے تو یہ صرف کتاب تلاوت ہی نہیں ہے یہ کتاب برکت ہی نہیں ہے یہ کتاب ہدایت بھی ہے یہ کتاب حکمت بھی ہے یہ کتاب برکت بھی ہے یہ کتاب علم بھی ہے یہ کتاب عمل بھی ہے یہ کتاب زندگی بھی ہے یہ کتاب قانون بھی ہے یہ کتاب دستور بھی ہے یہ کتاب انقلاب بھی ہے ہیں ہزاروں اس کے پہلو رنگ ہر پہلو کا ہو عظیم الشاد کلام اس کے پانچ حق ہیں مختصر پہلا حق یہ ہے کہ اس قرآن پاک کو پڑھا جائے تلاوت کی جائے ناظرہ پڑھا جائے حفظ کیا جائے اس کی تلاوت کے اندر کتنی لذت اور کشش ہے اگر کبھی قرآن پاک کی کیسٹ سیڈیز ان کو سننے کا ہم اگر اور اٹھنی ویب سائٹس موجود ہیں ٹی وی چینلز موجود ہیں کہ ہمارے گھر جگمگا اٹھیں ہماری بہنیں بیٹھی ہیں یہاں بیٹھی ہیں ایک زمانہ تھا کہ ہر گھر سے صبح کے وقت قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آتی تھی آج صبح کی تلاوت کی آواز بند ہو گئی ہے رات کی ٹی وی کی آواز ضرور آتی ہے پھر ایک مرتبہ اس کلچر کی ضرورت ہے دوسرا حق یہ ہے کہ اس کا ترجمہ پڑھا جائے قرآن پاک بڑی آسان بھی کتاب ہے ہدایت کی کتاب ہے اور اتنی آسان تفسیریں موجود ہیں مولانا محدودی صاحب کی تفسیر تفہیم القرآن ہے بڑی آسان بڑی دل میں اترنے والی تیسرا حق قرآن پاک کا یہ ہے کہ اللہ کے اس پاک کلام کی دعوت آم کی جائے پھیلایا جائے تعلیم دی جائے لوگوں تک پہنچایا جائے دلوں کے زنگ دور کیے جائیں اندھیرے دور کیے جائیں اور چوتھا قرآن پاک کا حق یہ ہے کہ اللہ کی اس پاک کلام کو نافذ کیا جائے عمل کرنا بھی اس کا ایک حق ہے اور ایک حق یہ ہے کہ یہ کتاب دنیا میں نافذ ہونے کے لیے آئی ہے حکم دینے کے لیے آئی ہے حکومت کرنے کے لیے آئی ہے عدالت بنانے کے لیے آئی ہے اور تمام ہماری زندگی کا نظام اس کے مطابق ہو جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر اس قرآن پاک کی حکومت قائم کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود چلتا پھرتا قرآن تھے قرآن مجسم تھے جیسا آغا شورش کا شمینی لرکھا کہ قرآن تو دو ہے ایک قرآن وہ ہے جو تیس پاروں میں بند ہے اور جس کی تلاوت قرآن عرزی کے کسی لکسی حصے میں روض و شب کی ہر ساتھ کے ساتھ ہوتی ہے جو ازانوں میں گوجتا نمازوں میں دمکتا اور یاد اللہ کی تنہائیوں میں چمکتا ہے اور دوسرا قرآن وہ ہے جو تیرہ برس تک مکہ کی گلیوں میں پھرتا اور پتھر کھاتا رہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلتا پھرتا قرآن تھے آج اسی بات کی ضرورت ہے اور یہ دارِ ارکم سکول اسی لئے قائم ہوئے ہیں کہ یہ بچوں کو بچیوں کو یہ جہاں اچھی انگریزی سکھائے اچھی تعلیم دیں ان کے اندر حکمت پیدا کریں دانائی پیدا کریں سمجھداری پیدا کریں کانفیڈنس پیدا کریں وہی اس بات کے لئے بھی ہے کہ ان بچوں اور بچیوں کو وہ اللہ اور رسول کا نام بتائیں اور ان کے اندر ایک اچھی اقدار پیدا کریں یہ کام ایسی ہے جیسے ریل گاڑی کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کو اگر ان کی سمت بدل جاتی ہے پٹری تبدیل ہوتی ہے تو ایک چھوٹی بھی چیز بدلتی ہے کانٹا کانٹے کے بدلنے کے بعد گاڑی کے اندر بیٹھنے والوں کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہماری سمت تبدیل ہو رہی ہے یہی کام تعلیم کا ہے کہ یہ سمت بدل دیتی ہے اور دارے ارکم سکول اس لیے قائم ہوئے ہیں کہ بچوں اور بچیوں کا رخ جو ہے وہ مکہ وہ لندن اور پیرس سے اٹھا کر مکہ اور مدینہ کی طرف کر دیا جائے یہ وہ کام ہے جس کے لیے یہ ادارے قائم ہوئے ہیں میں مبارک بات بھی دیتا ہوں ان تمام میں ہماری معظم معلمات بڑی محنت انہوں نے کرائی ہے بچوں کو بچیوں کو اور بجا طور پہ کہہ سکتی ہیں کہ پھلا پولا رہے یارب جمن میری امیدوں کا جگر کا خون دے دے کہ یہ بوٹے میں نے پالے ہیں آخر کے اندر میں اتنی بات ارس کر کے بات ختم کر رہا ہوں کہ قرآن پاک سے ہم نے پوچھنا چھوڑ دیا ہے زندگی کے ہر معاملہ قرآن پاک سے حل ہوتا ہے آپ اللہ کے کلام سے پوچھیں کہ بڑی فرسٹیشن ہے بہت ڈپریشن ہے یہ ہمارا ڈپریشن کیسے دور ہوگا تو اللہ کا یہ پاک کلام تمہیں کہے گا کہ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب دلوں کا اتمنال ڈھونڈنے والا اللہ کے ذکر کے اندر تمہیں دلوں کا اتمنال بلے گا آپ قرآن پاک سے پوچھیں کہ جناب ہمارا مقابلہ دشمن کے ساتھ ہے پانچ گناہ بڑی طاقت ہے امریکہ اور تالیس ملک ہمارے مقابلے میں ہے ان سے کیا ہم ڈر جائیں تو قرآن پاک تمہیں کہے گا اللہ کے حکم سے کتنے ہی چھوٹے گروہ بڑے گروہوں پہ غالب آتے رہے آپ پوچھیں ہمیں ایٹ بی قوت بنانی چاہیے تو قرآن تمہیں کہے گا جتنی بھی قوت و طوانائی حاصل کر سکتے ہو ضرور کرو آپ پوچھیں کہ جناب ہمیں تو کہا جا رہا ہے کہ ایٹ بی قوت ختم کر دیں کیا ہم ختم کر دیں تو قرآن پاک اس سوال کا بھی جواب دے گا اور تمہیں کہے گا اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جس نے بڑی محنت کے بعد سود کاتا اور اپنے ہاتھوں سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا آپ قرآن سے پوچھیں کہ معیشت ہماری طباہ کرزے ہیں مہنگائی ہے بے روزگاری ہے ٹیکس لگ رہے ہیں لوڈ شیڈنگ ہے کیا اس کا حل ہے تو قرآن پاک تمہیں کہے گا اگر یہ بستیوں والے ایمان لائے اور تقوی کی روش اختیار کریں تو ہم ان پر زمین و آسمان کی برکت